کراچی کے علاقے گزری میں دس سالہ بچے کے ساتھ زیادتی نمان نامی شخص نے بچے کے ساتھ بدفیلی کی بیز لیسننگ انٹرنیشنل سے بات کرتے ہوئے بچے کا والد کا کہنا تھا کہ وہ غریب آدمی ہے میرا نام محمد شبیر ہے میں اس کامران کا والد ہوں اور یہ واقعہ چار سے پانچ بجے کے درمیان ہوا ہے جمعرات کو اور میں کام پہ تھا تو مجھے کام سے آیا ہوں تو مجھے تب پتہ چلا ہے محلے والوں نے مجھے بتایا کہ بھئی آپ کے بیٹے کے ساتھ یہی ہوئا ہے پھر مجھے بیٹے نے بتایا کہ اب وہ میرے ساتھ ایسا ایسا مسئلہ ہوئا ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا وان فائی والے کول آئے کول آئی انہوں نے مجھے جو ہے نا میری وائف کو اٹھا کر لے کر چلے گئے تو یہ جو ہے نا ہمارے جو محلے والے ہیں انہوں نے جو ہے نا اس کو پکڑا پکڑ کے اس کو مارا بھی سہی اور پھر جو ہے نا وہ بھاگ گیا ملتان سے محنت مزدوری کی تلاش میں کراچی آیا مگر جن بچوں کے خاطر وہ کام کرتا ہے کسی نے اس بچے کو اپنی حوض کا نشانہ بنا ڈالا وہ کس سے فریاد کرے چیف جسٹس وزیراعظم اور آرمی چیف سے التجاب بھی کر ڈالی کہ ان لوگوں کو نہ چھوڑا جائے تاکہ دوسرے بچے اس گناہوں نے کام سے محفوظ رہ سکیں السلام علیکم میں شریف خان اپر گزری کا ریائش ہوں دو دن پہلے جمرات والے دن چار بجے کے ٹائم چار پی ایم کو یہ ایک واقعہ ہوا بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی تقریباً بچے کے عمر دس سال کی تھی اور مجرم نومان نامی شخص تھا وہ بھی یہی کا ریائش پذیر تھا تو جب یہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی یہ چار بجے کا ٹائم تھا ان کے گھر والوں کو سات بجے کے ٹائم بتایا گیا بچے نے تھوڑا لیٹ بتایا تو اس طرح ہمیں پتہ چلا ان کے والد صاحب بھی آ گئے تو یہ شور شرابہ یہاں پہ ہوا تو ہم نے کہا تعمل کا مظاہرہ کریں ان کے والد صاحب کو بھی کہا پھر ہم نے نومان کو فون کیا ہم نے کہا کہ آپ لوگ شور نام اچھا ہے نومان جب آیا ہے تو ہم ان کو پکڑ کے پلیس کے حوالے کریں گے اگر آپ نے شور مچایا تو وہ مجرم فرار ہو جائے گا برحال ہم نے لیڈیز کو اندر بٹھایا تو نومان نامی شخص کو فون کیا شیریال امین نام میرا دوست ہے انہوں نے فون کیا اور لاشاری دانش لاشاری تو میں بھی ادھر موجود تھا تو اس وقت جب نومان آیا ان کو ہم نے پکڑا تو لیڈیز باہر نکلی ان کا غصہ برداشت نہ ہوا انہوں نے ان پر عملہ کیا ان کو مارنا شروع کیا تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عورتوں کے بیچ سے فرار ہو گیا ہم نے ان کا تاقب پیچھا کیا ان کے پیچھے کافی بھاگے مگر وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے گلی میں فرار ہو گئے اب ان کے بعد ہم نے ون فائف کو کال کی ون فائف آئی انہوں نے اپنی کاروائی کی جو ان کی کاروائی تھی وہ بچے سے بھی پوچھ گش کی اس کے بعد ون فائف چلی گئی اچھا میرا اس کے بعد پوچھ گش کر کے پھر ان کے بھائی کی ان کے جو مجرم ہیں نومان نامی شخص ان کے بھائی اور ان کے والد سب بھی یہی ہیں یہی کے پرانے ریائشی ہے تو ان کی دکان بھی ہے ادھر ہی قریب ہے جو واقعے ہیں جہاں پہ پیش آیا اس کے قریب ان کی دکان موبائل کی اور نئی کی دکان ہے اور نئی کی دکان میں ان کا ایک جو بھائی ہے نومان کا اسد نامی شخص ہے اس کو پلیس اٹھا کے لے گئی ان سے ان کا ریمان لیا یا ان سے پوچھ گش جاری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کا میڈیکل بھی کروا ہے میڈیکل جنہ اسپیٹل سے ہوا رپورٹ ابھی تک کنفرم نہیں آئی ہے برحال پلیس کا کہنا ہے کہ میڈیکل کنفرم ہے تو برحال کنفرم رپورٹ نہیں آئی میرے حساب سے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیس برپورت تعاون کریں ہمارے ساتھ اور میڈیا کے ذریعے میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک غریب گرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ لوگ کو سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگ ان کو انصاف دلا سکتے ہو اور ہم اس اسپی ڈی آئی جی آئی جی اور وزیرالہ سین گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا برپورت سار دیا جائے ان کو انصاف دلایا جائے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب جو مجرم ہے نومان نامی ان کے والد صاحب کو کوئی شرمندگی نہیں ہے وہ تانے میں جب کل پلیس نے بلائے گیا ان کو وہ وہاں پہ گپے شپے ہس رہتے ہیں تو ان کے جو دوسرے بھائی ہیں جن کو ابھی اٹھایا گیا ہے جو مجرم کے بھائی ہیں وہ دوہزار سترہ میں وہ بھی جنسی زیادتی انہوں نے بھی کسی کے ساتھ کی تھی ہے اس کیس میں وہ بھی اٹھایا گئے تھے مگر ابھی دیکھیں ایک بھائی نے دوسرے بھائی نے بھی ان سے یہ کام سیکھ کے یہ کام کیے اور میں دیکھیں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں دیکھیں اگر یہ سزا آج نہیں دی جائے اگر ان کو چھوڑ دیا جائے دو پیسو کے وز جیسے کہ یہ لوگ آ کے اوفر بھی کر رہے اور یہ کسی کے ذریعے ان کو پریشرائز بھی کر رہے ان کو پریشرائز بھی کر رہے تو اس طرح کا کام یہ سلسلہ پاکستان میں بہت پرانا چلتا ہوا آ رہے تو میں کہتا ہوں یہ سلسلہ ختم کیا جائے اور اس کے بارے میں کوئی قانون پاس کیا جائے کوئی ایکشن لیا جائے اور اس کے بارے میں کوئی ایسی ایسا قانون پاس کیا جائے کہ سریعام پانسی ہو اگر سریعام پانسی ہو گئی یہ یقین مانے سب ڈر جائیں جیسے ابھی اس طرح یہاں پہ ایک گلی میں یہ جو واقعہ پیش ہے سب خوف و عراس میں اس طرح اگر پانسی بھی دی جائے یقین مانو پورے پاکستان کام کرتے ہوئے کوئی بھی فرد کوئی بھی شیری کام کرتے ہوئے ڈرے گا دس بار سوچے گا یہ ہو چکا ہے ایران میں بھی دیکھیں اس طرح کی کروائیاں وہ سریعام پانسی دیتے ہیں وہاں پہ بہت کم اس طرح کی کروائیاں ہوتی پاکستان میں بہت زیادہ اس طرح کی کروائیاں اس لیے ہو رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی قانون ہی نہیں ہے کوئی بلی پا قانون پاس نہیں کیا گیا اس بارے میں تو میں یہ کہتا ہوں اس کے بارے میں اگر سوچے اس کے بارے میں قانون پاس کیا جائے اس کے بارے میں کوئی ایسی سزا مرتب کی جائے تاکہ کوئی ایسا کام اہندہ نہ کرے اسلام علیکم یہ ہمارے مولے میں جو یہ حادثہ ہوا ہے بچے کے ساتھ جو زیادتی ہوئے تو اس کے بارے میں ہمارا جو ہے چیف جرسیس صاحب سے وزیر آزم صاحب سے وزیر آلہ سن سے ہے اور پر سے ڈی آئی جی صاحب سے آئی جی سن سے ہمارا سب سے یہ مطالبہ آج اس بچے کے ساتھ یہ زیادتی ہوئے کل کو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور گلی میں اور بھی بچے ہوتے اور اس طرح کے جو ویشی درندے جو بھوم رہے ہیں جو مطلب یہ کام کرنے کے بعد بھی جو آزاد بھوم رہے ہیں تو ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے ان کو فاسی کی سزا دی جائے جو کہ آج یہ بچہ ہے اس کی کیا حالت کی بھی ہے کیا اس کے گھر کا ماحول بناوا ہے کتنی پریشانی ہے ہمارے محلے میں دوسرے لوگ بچے بھی ڈر رہے ہیں اس طرح کے مطلب کے ایسے لوگوں کو تو یہاں چھوڑا ہی نہیں جائے اسی سزا سخت سزا دی جائے تاکہ آنے والے ٹائم پہ کوئی بھی یہ گناہ کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچے کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو میرے بات میرے گھر والوں کے ساتھ میرے ساتھ کیا ہوگا یا ہر بندہ اٹھ کر آتا ہے جس کا جو مو ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے تھوڑے پیسے دے کے چھوٹ جاتا ہے کوئی کیا بات کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے ہمیں چاہیے ہمیں انصاف چاہیے ہمارے بچے کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے بہت نائنصافی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں ہماری جو ہے سندھ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہمیں وزیراعظم سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور اس کو کڑی سے کڑی سکت سزا دی جائے اس لڑکے کا نام نومان ہے اور اس کے والد صاحب کا نام امین ہے ان کی یہاں پر موبائل کی دکان ہے اس سے پہلے دو ہزار سترہ میں اس کے بڑے بھائی نے بھی یہ کاروائی کی اس کا بھائی آج بھی دکان چلا رہا ہے کھلا ازاد گھوم رہا ہے جو پھر اس کو دیکھ کے چھوٹے بھائی نے پھر یہ کام کیا ہے تو اس طرح نہیں چلے گا تو ہماری اپیل ہے بڑائے مربانیاں میں انصاف دیا جائے السلام علیکم میرا نام شریعار ہے میں یہی رہتا ہوں اسی گلی میں رہتا ہوں یہ جب واقعہ پیش آیا ہے چار بجے واقعہ پیش آیا ہے ان کے والد صاحب کو سات بجے پتا چلے ہیں ہمیں ان کے والد صاحب نے آٹھ ساڑھ آٹھ بجے کے بیچ میں بتایا جس میں ہم لوگوں نے ان کے اوپر فورا ایکشن اٹھایا ہے محلے کو جمع کیا ہے اس لڑکے کو پھلایا ہے اس لڑکا کی قسمت اچھی تھی کہ لیڈیس کے اس میں یہ باگ گیا ہم لوگوں سے ہم لوگوں نے کافی فیچہ کیا کافی حد تک باقی یہ جو دوسرے لوگ اس مسئلے میں بیچ میں آ رہے ہیں وہ لوگ ایسا گم رہے ہیں ابھی تک ان کو مطلب کوئی ندامت ہی نہیں ہو رہے کہ حملہ آرہے بچے نے یہ کام کیا ہے وہ الٹا سیدھا دمکیا ان کے گھر پہ پیسو کی پیشکش کر جا رہی ہے ان کے گھر پہ آ رہے پیسو کے لیے آ رہے کہ بھئی پیسے لے لو ہمارا کیس ختم کرو جو ہم لوگ یہ کرنے نہیں دیں گے کیونکہ یہ ان کے بچے کے ساتھ ہوئے کل کو ہمارے بچے کے ساتھ بھی ہوگا کل کو کسی اور بچے کے ساتھ بھی ہوگا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس درندے کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کے جو سپورٹ کرنے والے جو ان کو سپورٹ کر رہے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو ایسے بندے کا سپورٹ کرتے ہیں اس میں کافی لوگ ملوث ہوئے جو ان کی سپورٹ سے آ کے اس بچارے کے اوپر زور ڈالے لیکن اہل مولا اس بندے کے ساتھ ہے اور آخری دم تک ساتھ رہے گا جب تک اس کو انصاف نہیں مل جائے عوام کا ایک مطالبہ ہے کہ اس کو سر عام پانسی دی جائے سب کے سامنے پانسی دی جائے تاکہ دوسرا اس سے عبرت حاصل کرے اور ایسی ارکت کرنے کے بالے دس بار سوچیں ماشاء اللہ مولے والوں نے سارے میرا ساتھ دیا اور انشاءاللہ جو ان اللہ ان کو خوش رکھے مولے والوں نے بہت میرے ساتھ تعاون کیا ہے اور شیریر یار بھائی نے اور دوسرے جو انہا شریف بھائی نے انہوں نے بھی بڑا ساتھ دیا ہے اور بچوں کی طرح اس معصوم بچے کو بھی انسان ملے گا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا پاکستان میں آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے ایسے واقعات سے بچنے کے لیے حکومت وقت کو موثر قانون بنانے کی ضرورت ہے تب ہی ان واقعات سے بچا جا سکتا ہے اہل مولا کا کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ بچے کے والد کے ساتھ ہیں اہل مولا کا جذبہ اپنی جگہ مگر حکومت کی طرف سے داد رسی کے لیے اس گھڑی پہ گھر ابھی تک کوئی نہیں آیا کیمرامین عمران علی کے ساتھ حامد راو بزنس لنک انٹرنیشنل کراچی